میں نے اپنے لاسٹ ایک دو ویڈیوز میں ایک وائٹننگ کریم یوز کی تھی بیبی کے سکن کیر کے لحاظ سے اور بہت سارے لوگ کانشیس تھے اس کریم کے بارے میں کیا یہ لگانی چاہیے اور اگر لگانی چاہیے تو کس ایج کے بچے کو لگانی چاہیے کیا ہم سکس منٹ کے بیبی کو لگا سکتے ہیں کیا ہم وانئیر کے کیا ہم ٹوئیر کے بہت سارے کوسٹنز تھے اور کچھ لوگ اس کے لیے نیگٹیو ریمارکس دے رہے تھے کچھ لوگ پوزیٹیو ریمارکس دے رہے تھے تو آج بات کریں گے اس کریم کی اور اس کی میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گی کیا یہ لگانی چاہیے اور کس ایج کے بچوں کو لگانی چاہیے سو ویلکم تو مائی جنرل اٹس می مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیپس ان ٹریکس بائی مریم تو آج ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ بچوں کو وائٹننگ کریم لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ کون سی کریم ہے اور کہاں کی ہے اور کہاں سے ایویلیبل ہو سکتی ہے یہ تبت سروں کے نیم سے ایک کریم آتی ہے بیسیکلی یہ جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ایک پروڈکٹ ہے اور ایسٹ میں بھی ایویلیبل ہے لیکن انڈیا میں ایویلیبل نہیں ہے اور اگر بات کی جائے تو یہ کتنی پرانی ہے یہ چالیس پچاس سال تقریباً پرانی کریم ہے ہمارے بڑے بیسٹ کو ایزا بیوٹی کریم یوز کیا کرتے تھے ان کی سکن کیر پروڈکٹ میں یہ لازمی ہوتی تھی اچھا جی اب میں نے لگائی ہے محمد کو یہ کریم اور میرا بیٹا 3 مانس کا ہو گیا ہے اور مجھے بہت سارے کومنٹس ملے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو یہ کریم نہیں اپلائے کرنے چاہیے اور بہت سارے لوگوں کے questions ہیں کہ کس ایج میں ہم یہ کریم اپلائے کر سکتے ہیں کیا بڑے بچوں کو بھی کر سکتے ہیں کیا 8 years 10 years 12 years کے بچوں کو بھی کر سکتے ہیں کمپلیکشن کو نکھارنے کے لیے صاف سترا کرنے کے لیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو آپ جب اپنے remarks جاتے ہیں جب آپ اپنا point of view دیتے ہیں تو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ ایک تین ماہ کے بچے کی ماں سے بات کر رہے ہیں آپ اس کو اپنا point of view دے رہے ہیں جن لوگوں نے negative comments کیے ہیں ان لوگوں کو idea ہونا چاہیے کہ ایک mother جو ہے وہ اپنے بیبی کی skin care کو compromise نہیں کر سکتی اگر مجھے لگے کہ یہ میرے بیبی کے لیے harmful چیز ہے یا میں نے اس کے ساتھ experience نہ کیا ہو تو میں اس کو just ویڈیو میں دکھانے کے لیے بھی apply نہ کروں so میں نے اپنے بڑے بیٹے کو تقریباً تین سال یہ cream apply کروائی ہے اور نہ ہی تو یہ کوئی paid review ہے نہ ہی یہ میں اس کو promote کر رہی ہوں میں just ان لوگوں کو answer کر رہی ہوں جنہوں نے بہت زیادہ negative comments کیے ہیں اور being a mother ہم اپنے بیبی کے لیے کوئی بھی wrong step نہیں لے سکتے so yes you can use it آپ اس کو چھوٹے بچوں پر بھی use کر سکتے ہیں اس کا کوئی side effect نہیں ہے side effects ان creams کے ہو سکتے ہیں جن میں steroids ہوتے ہیں جو کہ راتوں رات complexion کو fair کرتی ہیں بڑے لوگ بھی use کرتے ہیں بچوں کو بھی لگائے جاتی ہیں اور جن کے رقصانات بھی ہوتے ہیں تو میں اپنے names mention نہیں کروں گی so یہ جو cream ہے یہ deep best ہے اس کو آپ بچوں کے چہرے کو نکھارنے کے لیے صاف سترا کرنے کے لیے لگا سکتے ہیں ایک رات میں آپ کا بیبی گورا نہیں ہوگا اس کو آپ تھوڑا سا جو ہے وہ complexion کو بہتر کرنے کے لیے نکھارنے کے لیے صاف سترا کرنے کے لیے اور gradually with the passage of time تھوڑا سا بچے کا complexion گورا بھی ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے so اس کو آپ regular way میں ایک as a moisturizer use کر سکتے ہیں skin کو بہتچا moisturize کرتا ہے a little oily effect بھی اس میں ہے کیونکہ بچوں کے skin dry ہوتی ہے as a moisturizer بھی میں اس کو use کرتی رہی ہوں whitening effect کے علاوہ بھی جو ہے یہ بہت اچھی cream ہے بچوں کے لیے اچھا جی اب بات کرتے ہیں کہ age age اس کی age specification نہیں ہے اس میں آپ اس کو بڑے بچوں پر بھی لگا سکتے ہیں آپ اس کو 10 year 12 year even میں خود بھی اپنی skin پہ جو ہے وہ یہ apply کر لیتی ہوں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کسی بھی age group کو جو ہے وہ یہ suit کرتی ہے اور جہاں تک بات کی جائے اس 6 ماہ سے چھوٹے بچے کی تو آپ 6 ماہ سے چھوٹے بچے کو بھی tibet cream even آپ 40 days بعد apply کرنا start کروا سکتے ہیں so دو confusion دور ہو گئی ہیں کہ ایک تو age factor بہت سادہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ کب use کر سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو use کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور جو دوسرا تھا مسئلہ وہ یہ تھا کہ کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے so third جو issue تھا وہ اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے direct جو ہے وہ cream apply کرنی ہے یا وہ والا mixture apply کرنا ہے جو آپ نے اپنی ویڈیو میں بنا کر دکھا تھا کیونکہ میں نے اس میں بھی tibet cream use کی تھی so the answer is کہ آپ وہ والا mixture بھی use کر سکتے ہیں وہ زیادہ best ہے کیونکہ اس میں aloe vera gel بھی تھا اور ایک دو اور ingredients تھے وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میری youtube پہ upload کی ہوئی ہے تو آپ وہ mixture بھی use کر سکتے ہیں اور آپ simple جو ہے وہ اکیلی cream بھی use کر سکتے ہیں لیکن اگر دونوں کو comparatively دیکھا جائے تو وہ والا mixture زیادہ best ہے جو کہ میں نے اپنے بیبی کے لیے بنا کر رکھا ہوا ہے اور میں دونوں بچوں کو almost apply کرتی ہوں اور اپنے hands پر اپنے face پر بھی وہ apply کر لیتی ہوں so اگر کسی چیز کا نقصان ہو بچوں کے لیے تو ایک ماں جو ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی چیز اپنے بچوں کو ایسی apply نہیں کروائے گی جس کا اس کو پتا ہوگا کہ اس کا کوئی نقصان ہے so it's understood اور یہ common sense کی بات ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا تو میں apply کر رہے ہوں یہ میں نے mixture میں بھی apply کی تھی اپنی last ویڈیو میں اس طرح سے میں نے اس میں add کی تھی اور اس میں 3-4 ingredients اور تھے تو آپ یہ ویڈیو دیکھ کے اس کا mixture بنا کے رکھ لیں 10 days کے لیے آپ وہ بھی apply کر سکتے ہیں اور ایک اور question بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ کتنی دیر لگانی ہے کب wash کرنا ہے تو یہ کوئی mask نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا dangerous چیز نہیں ہے جس کو لگا کر اور اس کو بعد میں wash بھی کرنا ہے آپ اس کو لگائیں اور next wash تک یہ لگی رہنے دیں رات کو لگائی ہے تو overnight بھی لگی رہے day میں لگائی ہے تو next wash تک لگی رہنے دیں بعد میں baby کا face wash کروا دیں اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اور آپ ہر age group کے بچوں کو apply کروا سکتے ہیں so آپ کوئی بھی comment کرنے سے پہلے کوئی بھی اپنا point of view دینے سے پہلے یا کوئی بھی remarks دینے سے پہلے آپ یہ ضرور سوچا کریں کہ ہم نے اس چیز کا experience نہیں کیا جب تک ہم کسی چیز کو experience نہیں کریں گے تو ہمیں اس کے effects کا good effects and bad effects کا نہیں پتا چلے گا so امید ہے کہ اس scream کو لے کر کافی سارے questions تھے میں ان کے answer کر پائی ہوں اور کچھ رہ بھی گئے تو انشاءاللہ next videos میں بھی answer کرنے کی کوشش کروں گی اور بھی کسی قسم کی کوئی بھی آپ نے جو ہے وہ problem discuss کرنی ہو بیویز کے لحاظ سے آپ comment کر کے پوچھ سکتے ہیں میں سب کے comments انشاءاللہ read کروں گی اگر answer نہ کر پائی تو اپنی ویڈیو میں to the point answers کروں گی it's been two and half months almost ڈھائی مہینے ہو گئے ہیں میں محمد کو یہ cream apply کروا رہی ہوں اور almost three years سے میں زیان کو یہ cream apply کروا رہی ہوں so مجھے feel ہوا کہ مجھے آپ لوگوں سے اس چیز کو شیئر کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کا جو ہے وہ complexion کے بارے میں تھوڑے سے aware ہوں ان کو مزید نکھار سکیں اور بھی اسی طرح کی پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی tips آپ کو بتاتی رہوں گی stay tuned and subscribe my channel اور بچوں کی skin جو ہے وہ نازک ہونے کے ساتھ سکت بہت زیادہ strong بھی ہوتی ہے مشارہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک cream کو ہم apply کر رہے ہیں experience کرنے کے لیے یا just check کرنے کے لیے یا کسی کے کہنے پر تو فوراں سے اس کا effect ہو جائے گا اور فوراں سے خدا نہ خواستہ skin خراب ہو جائے گی ایسا کوئی case نہیں ہوتا بچوں کی skin بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اتنی friendly ہوتی ہے کہ آپ ان کے اوپر products apply کر سکتے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ بچوں کے چہرے پر بال اچھے لگتے ہیں بال ریموو نہیں کرنے چاہیے رنگ گورا نہیں کرنا چاہیے so it's very person to person سب کی اپنی چوائز ہے آپ اپنے بچوں کے اگر ماتھے پر یا فیس پر ایکسٹرا بال ہیں اگر آپ ریموو نہیں کرنا چاہتے تو it's up to you اور میں نے جو ہیں وہ کافی ویڈیوز بھی بنائی اور میں مزید بھی دو تین tips ہیں جو مجھے میری دادوں نے بتائی ہیں وہ بھی میں انشاءاللہ شیئر کروں گی جب میں محمد پر apply کر رہی ہوں آج کل اور اس کے بال فیس سے کافی زیادہ ماشاءاللہ صاف ہو گئے ہیں جتنا aware اور جتنا up to date آج کل دور آگیا ہے تو اس میں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے فیس پر boys بھی girls بھی wax کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈیفرنٹ ٹول سے ہم بال ریموو کرتے ہیں salon جاتے ہیں even جنٹس بھی جو ہے پورے پورے فیس کی threading کرواتے ہیں so یہ سارے مسئلے مسائل نہ ہوں اگر بچپن میں ہی بچوں کی skin care کے اوپر توجہ دی جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی negativity نہیں ہے so be positive positive ہو کے آپ لوگ ویڈیوز دیکھا کریں ویڈیو اچھی لگئے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں and don't forget to hit the bell button اس سے آپ کو جو بھی میری ویڈیو اپلوٹ کروں گے آپ کو اس کا notification مل جائے گا اور آپ اس کو on the time دیکھ سکتے ہیں اور اسے قصد مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی